السلام علیکم ویڈیو ویڈیو اور آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چکن فجیتہ پیزا تھن کرسٹ پہ آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اچھا سبسکرر تو ہم لوگ لے لیں گے میدہ دو کپ ہم میدہ لیں گے ٹو کپ میدہ لیں گے میدے کو ہمیشہ چھان لینا چاہیے اس سے جو ہے کوئی کنکر یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ فریش ہو جاتا ہے لازمی اس کو چھان لینا چاہیے میں اس کو پہلے چھان لوں گے اچھا جی ریسپی کو آگے لے کے جانے سے پہلے پلیس میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اس میں ہم نے میدہ ڈال دیا ہے اور اب جو ہے میں اس میں ڈالنگی نمک نمک ڈالنگی میں ون ٹی سپون ون ٹی سپون نمک ڈال دیا یہ میں نے جو بنا کے رکھا ہے فور تھرڈ کپ وارٹر میں اس میں دیا ہے اور اس میں میں ڈالا ہے ایسٹ ہاف ٹی سپون اور چینی ڈالی ہے ٹو ٹی سپون اور اس میں کو میں نے دس منٹ کی رویہ دا دس منٹ بعد میں اس سے اپنا آٹا گون لوں گی میدہ گون لوں گی اور اس کو اچھے سے گون لیں اور تھوڑے پانی کی اور زور پڑے گی تقریباً اس میں 3 ٹی سپون آپ کو اس میں اور پڑے گی پانی کی تو آپ 3 ٹی سپون اور پانی ڈال کے اچھے سے اس کو گون لیں گے میں خود جو ہے وہ پیزا جو ہے وہ بہت کم گھر میں بناتی ہوں لیکن جب بھی بناتی ہوں تو تھن کرس پر آر پسند کرتی ہوں اس کو اچھے اس میں نے گون لیا ہے اب اس میں میں 1 ٹی سپون ڈالیں گی اس کو اچھے سے اچھے اس کی آلیو آل سے اس کی بینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ آلیو آل بہت سیپ ہوتا ہے ہنڈوں گھر میں آلیو آلیو آل ہی اس کرتے ہیں اب یہ میں نے گون دیا ہے اب اس کو میں تقریقل 2 گھنٹے کے لیے رکھوں گی اس کو اچھے سے اچھے اچھے جی اب میں بنا رہی ہوں ٹیمیٹر سوس میں نے ٹیمٹر ریپیس پیئے تھے میں نے لان میں شے ڈالی ہے گرم مسالہ ڈالا ہے یہ سب چیزیں میں 1 ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون میں نے چکن پورڈر ڈالا ہے اس میں سویا سوس ڈالیں گی یہ بھی 1 ٹیبل سپون ڈالیں گی 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون سویا سوس اچھے 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 کچپ چلی گارلک ڈالا ہے اس میں گارلک ڈالا تھا چلی کٹی بھی ڈالی تھی اس میں پھر میں نے ڈالا ہے نمک خز وزائی کا یہ ٹھک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے تقریباً یہ ہو چکا ہے ہم اس کو اتار لیتے ہیں موسیقی 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 جی اب میں نے پین گرم کیا ہے اس میں میں سوسیجز تلیں گی سوسیجز جو ہیں وہ نمبے نمبے ہوتے ہیں ان کو میں نے اس طرح سے ہی نمبے نمبہ کٹ لیا ہے اس کے ہم بتاؤں گی آپ کو بعد میں کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے اس کو بس ہلکا سا آپ کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو نکال لیں گے اب میں نے چکن وہ بوائل کر لی تھی اور چکن کی کیوبز نکال لی기 میکرے پاس چکن کی کیوبز تھے نہیں rusے چکن کی کیوبز ہوں تو آپ دائرکس کو اس پہ ایک کام کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس میں میں ملے جا رہا اس چکنتک مسالا چھ بلeni چکنتک مسالا Brains اور پیاس کیپسکم شملا مرچ اور ٹیمارٹر میں نے لمبے لمبے اور پتلے پتلے کاتلی ہوئی ہے وہ میں اس پر ڈال دوں گی ان تینوں چیزوں کو فرائے کر لیں گے چکن کے ساتھ اچھے سے اس کو فرائے کر لیتے ہیں اس پر میں ڈالے ہیں اس پر میں نے ڈالا ہے بلیک پیپر اور ہلکا سا نمک ڈالا ہے یہ ہو گئے فرائے اس کو نکال دیئے میں نے یہ مشروبز ہیں مشروبز کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے مشروبز کو فرائے کرنے سے اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے میں ہمیشہ اس کو فرائے کر کے ہی یوز کرتے ہیں اچھا جی مشروب فرائے ہو چکے ہیں اور ہم میں ان کو نکال دیں گے ڈو کو بھی دو گھٹے ہو چکے ہیں رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اچھے خاصی پھول بھی کی ہے ڈو کو اچھے سے آپ اپنے پہنے پھلا لیں بارہ اچھ کا پہنے جو سوسیجز میں نے آپ کو بتایا تھے لمبے لمبے فرائے کرے تھے وہ میں اس طرح سے اس کے کناروں پہ اس کو کور کر لوں گی ان کے کناروں کو اس سے یہ راؤنڈ ہو جائیں گے اس کے کنارے اور بہت پیاری بھی لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں لیکن پیزا میں اور ٹیسٹ بھی اس سے پیزا کا انہینس ہو جاتا ہے اس پہ آپ چیز بھی رکھ سکتے ہیں دو کپ میدہ جو لیا تھا میں نے دو کپ جو میں نے میدہ لیا تھا اس پہ میں یہ دو ڈو بلی ہے ایک ٹویل فنج کی ڈو بلی ہے اور دوسری ایٹ انج کی اب میں آپ کو اس کی ٹاپنگ دکھا دیتی ہوں پہلے جو ہے اس میں میں نے مایونیس لگایا ہے اس کے اوپر ٹیمارٹو سوس جو بنایا تھا اور اس کی ٹاپنگ کی ہے اچھے سے اس کو لگا لیں اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی وہ جو میں نے فجیتا کا چکن بنایا ہے چکن میں اونین ہے کیپسکم ہے اور ٹیمارٹر ہے اس کو آپ اچھے زبھیلا دیں اس کے اوپر ہم چیز ڈالیں گے میرا اون جو ہے وہ پری ہیٹ ہو گیا ہے ٹیمارٹو پہ میں نے اس کو ہیٹ کیا تھا اور اس پہ میں ففٹین منٹس کے لیے اس کو بیک کروں گی پیزا ریڈی ہے پیزا سب کو بہت پسند آیا تھا اور کوکیوں بھی اس کی بہت اچھی ہوئی تھی پاکی یہ میرے دو پیزا ریڈی ہوئے تھے دوسرا جو ہے اس کو میں نے ایک سائٹ پہ چیز اور پلین چکن رکھا ہے اور دوسری سائٹ میں نے وہی ٹاپنگ پوری کی ہے فجیتا کی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ کریے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ کو پسند آئے شکریہ